موسیقی یہ قدرت کی بیشمار نعمتوں میں سے ایک ہے جس کا ذکر قرآن کریمہ بھی آیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نولیج این ٹپ سے نئی انفرمیٹیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں امید کرتا ہوں آپ سب پھر وافیت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ انجیر کے فوائد چھت کروں گا قدرت کی بیشمار نعمتوں میں سے ایک انجیر ہے جس کا ذکر قرآن کریمہ بھی آیا ہے انجیر میں بے پنتی بھی فوائد پائے جاتے ہیں انجیر نظام حازمہ مراز قلب ہڈیوں کی مضبوطی شگر بلٹ پریشر اور دانتوں کی مضبوطی کے لیے بہت مفید ہے اس کے علاوہ انجیر وزن میں کمی کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے آپ چاہے تو اسے تازہ استعمال کر سکتے ہیں اور چاہے تو خوش کر کے سال بھر کے لیے محفوظ کر سکتے ہیں دونے صورتوں میں یہ موثر ہے اس میں موجود پروٹین مادنی جزاز شکر کیلشیم فاس فورس وٹمن اے اور سی کی وافر مقدار پائی جاتی ہے جبکہ وٹمن بی اور ڈی کا لیل مقدار موتے ہیں انجیر ایک انتائی مفید گزائی دبا کی حیثیت اکتیار کر جاتی ہے اس لیے عام کمزوری اور بخار میں بھی اس کا استعمال اچھے نتائج دیتا ہے صرف یہی نئی بلکہ دیگر طبی مسائل میں بھی انجیر بیہر موثر ہے نمبر ایک نظام حزمہ بہتر بنائے انجیر حزمہ بہتر بناتی ہے خوشک انجیر میں گزائی ریشہ زیادہ ہوتا ہے جو حزمے میں مدد فرام کرتا ہے کبز کی شکایت کو دور کرتا ہے اور آنتوں کی باقاعدہ حرکت کو فروغ دیتا ہے نمبر دو انٹی اکسیڈنٹس خوشک انجیر انٹی اکسیڈنٹس بچمول پولی فینول اور فیلونائیڈ سے بھرپور ہوتے ہیں یہ مرکبات آپ کے خلیوں کو آزاد ریڈیکلز کی وجہ سے پہنچنے والے نقصان سے محفوظ رکھتے ہیں اور دائمی بیماریوں کے خطرے کو بھی کم کرتے ہیں نمبر تین امراض قلب کے لیے انجیر بہت مفید ہے خوشک انجیر میں موجود پوٹیشم اور میگنیشم بلک پریشر کو کابوم رکھتا ہے اور امراض قلب کے خطرے کو کم کرتا ہے غزائی رشاہ صحت مند کولیسٹرول کی سطح کو برقرار رکھنے میں بھی مدد افرام کرتا ہے نمبر چار ہڈیوں اور دانتوں کو مضبوط بنائے خوشک انجیر میں موجود کیلشیم اور فاس فورس ہڈیوں کو مضبوط بناتا ہے اس کا باقاعدگی سے استعمال ہڈیوں کی کسابت کو بہتر بنا سکتا ہے انجیر دانتوں کے لیے بھی بہترین ہے اور یہ دانتوں کو مضبوط بھی فرام کرتی ہے نمبر پانچ وزن کم کرنے کے خوشون افراد اسے اپنے گزہ میں شامل کریں اس میں موجود فائبر کی وافر مقدار بھوک کے احساس کو کم کرتی ہے جس سے وزن میں بھی واضح کمی آتی ہے نمبر چی خوشک انجیر کا استعمال خون میں شکر کی مقدار کو کابوم رکھتا ہے جبکہ زیادتی اس کے حمل افراد اس کے استعمال سے میٹھے کی طلب کو پورا کر سکتے ہیں یہ کون انسولین لیول کو کنٹرول میں رکھتا ہے